آئی کیوب کمر سے چاند کی پہلی تصویر موصول ہو گئی آئی کیوب کمر سے حاصل ہونے والی پہلی تصویر سی این اے نے پاکستانی سفیر کو دی آئی کیوب کمر مشن کی کامیابی پر چائنہ ناشنل سپیس ایڈمنسٹریشن میں تقریب کا انعقاد کیا گیا چائنہ ناشنل سپیس ایڈمنسٹریشن میں پاکستانی ایمبیسٹر سمید آئی کیوب کمر مشن پر کام کرنے والی آئی ایس ٹی کی ٹیم نے شرکت کی پاکستان کا پہلا آئیکیوب کمر سیٹلائٹ آٹھ مائی کو چاند کے مدار میں داخل ہوا تھا آئیکیوب کمر سیٹلائٹ تین مائی کو چین کے ہینان سپیس لانچنگ سائیٹ سے خلابیں بھیجا گیا ہے سوال سے مسئلت کے تفسیلات ہیں سنابل جہانگیر سے جان لیتے ہیں جی سنابل جہانگیر بتائیے گا پہلا سیٹلائٹ مشن تھین مای دو بج کر پینٹیس منٹ پر چاند پر بھیجا گیا تھا مشن چین کے مابائن سپیس لان سائٹ سے خلا میں بیجا گیا تھا آج چینل نیشنل سپیس ایڈمنسٹریشن میں آئی کیو کمر کے کامیاب مشن پر خصوصی تقریب منقص دی گئی تھی چینی حکام نے آئی کیو کمر سے مصفول ہونے والی پہلا ایمیج پاکستانی صفیر خلیل حاشمی کے حوالے کر دیا آئی کیو کمر کو کامیابی سے چاند کے مقررہ مدار میں ڈپلے کیا جا چکا ہے آئی کیو کمر تمام مقررہ پیرامیٹر کے مطابق کام کر رہا ہے آئی کیو کمر کے ڈیزائن اور ڈیویلیمنٹ چائنہ اور سپارکو کے اشتراغ سے تیار کیا گیا چاند کی تصویر بنانے کے لیے آئی کیو کمر میں دو کیمئر نسٹے جس کے ذریعے آج پہلی تصویر مصفول ہو چکی ہے چھیک ہے بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے لہار ہائی کورڈ نے پنجاب حکومت کو تالبلموں کو الیکٹرانک بائیکس پیر تک تقسیم کرنے سے روک دیا عدالت نے الیکٹرانک بائیکس کی قرآن دازی عدالتی حکم کے ساتھ مشروط کر دی عدالت نے تالبلموں کو الیکٹرانک بائیکس دینے کی تفصیلات پنجاب حکومت سے طلب کر لی جاسٹس شاہد کریم نے کہا تالبلموں کو الیکٹرانک بائیکس دیں گے تو وہ ون ویلنگ کریں گے لڑکیوں کے کالجز کے باہر جائیں گے یہ ریمارک ساج عدالت کی سامنے آئے لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو طالب علمو کو الیکٹرانک بائک سپید تک تقسیم کرنے سے روک دیا عدالت نے الیکٹرانک بائک کی قرآن دازی عدالتی حکم کے ساتھ مشروط کرتی شبیر ایدر سے مزید تفسرات جان لیتے ہیں جی شبیر ایدر آگاہ کیجئے گا رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ابھی اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے آپ کو یہاں پر آگاہ کریں تو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو طالب علمو کو الیکٹرانک بائک پیر تک تقسیم کرنے سے روک دیا عدالت نے الیکٹرانک بائک کی قرآن دازی عدالتی حکم کے ساتھ مشروط کر دی عدالت نے طالب علمو کو الیکٹرانک بائک دینے کی تفصیلات پنجاب حکومت سے طلب کر لی جسٹس ساہد کریم نے کہا طالب علمو کو الیکٹرانک بائک دیں گے تو وہ ون ویلنگ کریں گے لڑکیوں کے کالیجز کے باہر جائیں گے لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو طالب علمو کو الیکٹرانک بائک پیر تک تقسیم کرنے سے روک دیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے وقلہ کی جانب سے زبردستی عدالتیں بند کروانے کا نوٹس لے لیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد خان نے زبردستی عدالتیں بند کرانے کا نوٹس لے لیا اس حوالے سے ریجسٹر لاہور ہائی کورٹ نے مراسلہ وزارت داخلہ پنجاب کو ارسال کر دیا مراسلے کی کاپی آئی جی پنجاب اور سی سی پی لاہور کو بھی بھیجی گئی مراسلے میں کہا گیا کہ تمام عدالتوں کو فل پروف سیکیورٹی پر احمد کی جائے عدالتوں کی طالبندی کسی صورت برداشت نہیں ہوگی فل کورٹ کے فیصلے کے باوجود قانون پر عمل درامت نہیں کر آیا گیا مراسلے میں یہ بھی کہا گیا سیکٹری لاہور ہائی کورٹ بار کا عدالتوں میں کیسز کی زبردستی سماعت کو توہین عدالت ہے مراسلے میں کہا گیا تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وقلہ کے خلاف قاروائی نہیں کی جبکہ توقع کی جاتی ہے کہ عدالتوں پر دمارہ حملہ نہیں ہوگا انتظامیہ ماتحد عدالتوں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرے یہ بھی مراسلے میں کہا گیا پولیس تشدد اور گرفتاریوں کے خلاف وقلہ سراپا احتجاج لاہور ہائی کورٹ بار کا آج بھی ہڑتال کا اعلان عدالتی بائیکارڈ کے باوجود کیسز کی سماعت جاری تفصیلات سے آگاہ کریں گے شبیر حیدر زفر حمار صد موجود ہیں جی شبیر حیدر آگاہ کیجئے گا جی لاہور میں وقلہ پر تشدد اور لاتھی چارج کے معاملہ پر جو لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے آج دوسرے روز بھی جو ہڑتال ہے اس کا اعلان کیا گیا تھا اور آج بھی ہڑتال اگر بات کیا ہے تو جزوی طور پر جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیسز کی سماعت بھی جاری ہے ابھی کچھ دیر قبل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں اسد منصور بٹ اور ان کے ساتھ ساتھ بات کی جائے تو سینئر وکیل رانما حامد خان نے دیگر ساتھیوں کے ساتھ پریس کانفس کی اور اس موقع پر جو ہے حامد خان کا کہنا تھا کہ جو پولیس کی جانب سے وقلہ کے اوپر تشدد اور زیادتی کی گئی ہے یہ بالکل انہوں نے پولیس کی جانب سے بہت بڑی گلتی کی گئی اور ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے موقع سے پیچھے نہیں اٹیں گے اس کے ساتھ انہوں نے کہنا تھا کہ یہ جو کورٹ کی تقسیم ہے اس کورٹ کی تقسیم کرنے سے وقلہ کو تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ہم اس کو کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے اور نہ یہ ہونے دیں گے جب تک یہ نوٹیفکیشن واپس نہیں ہو جاتا ہم اپنا جو اتجاج ہے اور یہ جو ہرطال ہے اس کو اسی طرح جاری رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو اسد منظور بٹ نے کہتے ہوئے پریس کانفرنس میں کہتے ہوئے کہا کہ جو پنجاب پولیس کی جانب سے جو تشدد کیا گیا اور ایف آئیات کا اندراج کیا گیا اس کو فل فور واپس لیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کورس کی تقسیم کے حوالے سے جو نوٹیفکیشن ہے اس کو واپس لیا جائے جب تاکہ یہ نوٹیفکیشن واپس نہیں ہوتا ہمارا جو ہے ایجنڈا ہے کہ ہم اس پر قائم ہیں ہم اس کے واپس کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں اٹیں گے اور اس کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس کے اوپر ایندہ کا لائے عمل دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج دوسرا روز ہے ہرتال کے لیے اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کل پھر ہرتال جاری رہے گی اس کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ ارجنٹ کیسز کے بعد شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگا کرنے کے لیے اچھی کارکردگی پر ٹریڈ افسران کی پذیرائی خراب کارکردگی پر سخص سرزنیش اور احدوں سے ہٹایا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس سے خطاب کہتے ہیں پرامدی شعبے کا ہر ماہ میں دو دفعہ خود جائزہ لوں گا ہمیں ایسی تجارتی پالیسی تیار کرنے کی ضرورت ہے جس سے کاروبار میں آسانیہ اور سہولت ہو تجارت اور کاروبار میں آسانی کے لیے نیجی شعبے سے مشاورت کو یقینی بنایا جائے پراوند کنندگان کے مصدقہ ڈیوٹی ڈرابیکس پوری ادا کیے جائیں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست دیزی ہنڈرڈ اینڈیکس میں سات سو پینٹالیس پوائنٹس کا اضافہ مارکٹ تاریخ کی نئی بلندرین صدا پر پہنچ گئی مارکٹ تہتر ہزار چار سو تین پوائنٹس پر ٹریڈ ہو رہی ہے آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں سٹاک ایکسچینج کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست دیزی ہنڈرڈ اینڈیکس میں سات سو پینٹالیس پوائنٹس کا اضافہ مزیرالہ پنجاب مریم نواز نے کلینک آن ویل پروگرام کا افتتہ کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا عوام کو ان کے گھروں کی دہلیز پر صحت کی سہولت پرہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں کلینک آن ویل صحت کے شعبے میں انقلاب منصوبہ ثابت ہوگا صحت کی سہولت ہم عوام کے دہلیز تک لے کے جا رہے ہیں الحمدللہ اور یہ صرف کلینک آن ویلز نہیں ہے یہ صرف گاڑی نہیں ہے یہ پورا کلینک ہے جس کو ہم عوام کی دہلیز پر جا کر کھڑا کریں گے تاکہ لوگوں کو جو چھوٹی موٹی جو روز مرہ کی تکالیف ہیں اس کے لیے ان کو ہسپتال نہ جانا پڑے یہ اربن ایریاز کے ان جگہوں کے لیے جہاں پر لوگوں کے لیے جو ہیلتھ فسیلٹی ہے اس کے لیے ان کو ذرا دور جانا پڑتا ہے تو یہ شعب ان علاقوں نحب ترامیم فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلے سماعت کے لیے مقرد سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے پانچ رکھنی لارجر منٹ تشکیل دے دیا گیا چیف جاسسس قاضی فائزیسہ سربراہی میں پانچ رکھنی لارجر منٹ چودہ مئی سے سماعت شروع کرے گا شہمن نیاب اور سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی کسی بھی سیاستدان اور اپنے پارلیمنٹ کے خلاف شکایات کی صورت میں نئے ایس او پیس پر عمل ہوگا ذراعی کے مطابق ایس او پیس کو قانونی شکل دینے کے لیے نیاب نے سپیکر سے مدد مانگ لی خیبہ بختنخواہ اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے حکومتی رکن آفتاب عالم نے سیکٹری اسمبلی کو قرارداد جمع کرا دی اس قرارداد پر 38 حکومتی ارکان کی دستخط ہیں اور اس کے ساتھ بجٹ ایجنڈا بھی پیش کیا گیا ہے بجٹی کے بلوں میں فیول پرائس ایجسمنٹ اور سماہی ٹیرف ایجسمنٹ کا کیس سپریم کورٹ میں سماد کے لیے مقارر جسٹس یاہیہ افریدی کے سربراہی میں تین اکنی بینچ پندرہ میز سے سماد کرے گا لیسکو کی جانب سے فیول پرائس ایجسمنٹ کل ادم قرار دینے کا فیصدہ چیلنج کیا گیا لاہر ہائی کورٹ نے فیول پرائس ایجسمنٹ اور سماہی ٹیرف ایجسمنٹ کل ادم قرار دی تھی لاہر ہائی کورٹ میں سماک کے تدارک کے لیے دائر درقاسوں پر سماد عدالت نے کنال روڈ پر جشن بہارہ کے سلسلے میں آرائشی لائٹس لگانے پر برہمی کا اظہار کیا جسٹس ساہد کریم نے دوران سماد کہا عجیب و غریب لائٹس لگا کر عوامی پیسے کو ضائع کیا گیا لائٹس لگانے کی بجائے پودے لگاتے تو وہ ماحول کے لیے فائدہ مند تھے گملوں میں پودے بھی رکھے گئے جو چار دن بعد مرجھا گئے عدالت نے پی ایچ کے وکیل سے استفسار کیا کہ لائٹس پر کتنا پیسہ لگا جس پر وکیل نے لاعلمی کا اظہار کیا عدالت نے بیان حلپی جمع کرانے پر جوہر ٹاؤن کے سیل کیفیز ڈی سیل کرنے کا حکم دیا یہ سیل کیفیز ڈی سیل کیے گئے سپریم کورڈ کے تین اکنی بینچ نے کے پی انصداد منشیات قانون کے خلاف وفاقی حکومت کی درخواست لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھیجوا دی عدالت نے کیس میں عدالتی معاون مقرع کر دیا ہے انصداد منشیات قانون کے خلاف درخواست وفاقی حکومت کو بھیجوا دی جاسٹس منصر علی شاہ کی سربراہی میں تین اکنی بینچ نے سماد کی شبیہ رکی مارسل موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جی شبیہ رکی بتائیے گا اس سبات کے حوالے سے جبکل کیپی انصداد منشیات قانون کے خلاف وفاقی حکومت کی درخواست پر سرمات ہے وزرکس منصر علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیا عدالت نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے جو معاملہ ہوا پریکٹس انٹر سیٹر کمیٹی کو بھیجوا دیا عدالت نے کیپ میں عدالتی معاملہ بھی مقرر کیا ان کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کی جان سے آرٹیکل ون ایٹی فور کی شک ایک کے تحت سپرین پورٹ میں دخواست دائر کی گئی تھی اور آرٹیکل ون ایٹی فور کی شک ایک وفاقی حکومت اور سبائی حکومت کی مابین سنازع پر اپس جار سمادے متعلق ہے اور عدالت ہی کا اپس جار سنازع کی معاملہ کہا جانا یہ سوال یہ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا تفصالات سے آگاہ کرنے کے لئے لاہور ہائی کورٹ نے ججز کو ٹیبنل جج مقرر نہ کرنے پر الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا عدالت نے ریجسٹرار کو سلمان اکرم راجہ کی پٹیشن سماد کے لئے مقرر کرنے سے روک دیا سلمان اکرم راجہ نے اضافی ٹیبنلز کی تشکیل کے لئے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا سلمان اکرم راجہ نے درخواست میں چیف الیکشن کمیشنر کو فریق بنایا ہے دوسرے صوبوں کی ہائی کورٹ میں الیکشن ٹیبنلز کا تقرر ہو گیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سماد کی ٹیبنلل کے لئے میرا نام بھی تجویز کیا گیا ہے میں یہ کیس کیسے سن سکتا ہوں جسٹس شاہد کریم کی جانب سے یہ ریمارکس سامنے آئے وطن کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کے لواہکین اور نمائع خدمات انجام دینے والے فوجی جوانوں اور افسران میں کراچی کورٹ میں فوجی اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی جس کے مہمان خصوصی کورٹ کمانڈر کراچی لیپٹن نے جنرل بابر افتخار تھے آئی ایس پی آر کے مطابق کراچی کورٹ میں اعزازات سے نوازنے کی تقریب کے دوران متعدد فوجی افسران اور جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری، تمخواہ امتیاز ملٹری اور تمخواہ بسالت سے نوازا گیا شہدہ کی جانب سے نو فوجیوں کے لواہکین نے تمخواہ بسالت وصول کیا چودہ افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری اور انیس افسران کو تمخواہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا تقریب میں آلہ افسران اور ایوارڈ حاصل کرنے والوں کے اہل خانہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر کورٹ کمانڈر نے شہدہ کے اہل خانہ سے ان کا احوال دریافت کیا اور شہدہ کی قربانیوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا پہر اقتدار پر بادلوں کا راج بارش بھی کھل کر برسی گرمی کا زور ٹوٹا تو موسم بھی خوشکا وار ہو گیا محکم موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران گرد چمک کا امکان ہے مزید احوال جان لیتے ہیں نمائندہ ایک نیوز کرن خان سے جی کرن خان آگاہ کیجئے گا اسلامباد کی بات کی جائے تو صبح سے ہی جہاں پر بارش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا اور ابھی بھی جہاں پر اسلامباد میں مختلف جگہ اوپر جو بارش برسنے کا سلسلہ ہے اور بندہ باندی کا وہ جاری ہے صبح صورت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہیں پر مصلہ دار تیز بارش اور کہیں پر زالہ بارش جو ہے ہوئی اس کے بعد موسم ابھی کافی زیادہ ہمیں سہانہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ گزشتہ کئی روز سے شہر اقتار میں گرمی کا زور برگراہ تھا لیکن بارش کے ساتھ ہی وہ گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا اور موسم جو ہے ہمیں ہشکوار دکھائی دے رہا ہے دجہ حرت کی بات کی جائے تو اس وقت اسلامباد میں دجہ حرت 21 جگری سینڈی کریٹ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور آئندہ 24 گھنٹو کے دوران موسم جو ہے وہ اسی طرح سے رہے گا اور محکویں موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹو کے دوران ملک کے متدد علاقوں میں بارش کی پیشنگوئی بھی کی ہے جس میں مری کلیات، اپٹاباد، مانسیرہ، گلگت بلدستان، پشاور سمیت، اسلامباد، راولپرنڈی کے اضلاح بھی شامل ہیں جہاں پر مستعدار بارش کے ساتھ زالہ باری اور تیز ہوائیں بھی چلیں گی ابھی بھی جہاں پر ہوائیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور مطلعہ برالود ہیں گہر کالیسیہ جو بادل ہیں وہ آسمان پر چھائے ہوئے ہیں اور جو موسم ہے وہ شام تک اس طرح سے رہے گا شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے گلیات میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے گلیات کے سیہاتی مقام آیوبیا، نتیہ گلی اور اس کی گردنوا میں تیز ہوا کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہے سردار سعید سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جی سردار سعید آگاہ کی جائے گا جی بلکل اگر بات کروں علاقہ گلیات کے موسم کی تو صبح سے جو ہے علاقہ گلیات میں بارش کا جو سلسلہ ہے وہ وقفے وقفے سے جاری ہے آیوبیا، نتیہ گلی، ٹھنڈیانی اور جتنے بھی پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ بھی تیز ہواوں کا تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ دو دن تک مزید بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہے گا اور بات کروں اگر سیاں کی تو ملک بارش سے جو ہے کافی تعداد میں جو سیاں ہیں وہ بھی خوبصورت موسم سے لطف اندود ہونے کے لیے علاقہ گلیات کا رخ کر چکے ہیں پشاور میں خیبہ بختنخواہ کابینہ کا اجلاس جاری وزیر اعلی علی علی امین گنڈا پور ویڈیو لنک کے سریعے اجلاس میں شریع وزیر اعلی علی علی امین گنڈا پور ڈی آئی خان سے پشاور واپس نہ آ سکے کابینہ اجلاس کا اجلاس چھے نقاط پر مشتمل ہے آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں تعدادین صورتحال کے حوالے سے پشاور میں خیبہ بختنخواہ کابینہ کا اجلاس جاری وزیر اعلی علی امین گنڈا پور ویڈیو لنک کے سریعے اجلاس میں شریع نامزد گورنہ پنجاب سردار سلیم حیدر آج رہتے کا حلف اٹھائیں گے گورنہ ہاؤس لاہور میں تقریب علف برداری کی تیاریہ مکمل چیف جاسٹس لاہور ہائی کورٹ حلف لیں گے تقریب میں چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹر زرداری اور دیگر سیاسی راہنما شرکت کریں گے گورنہ پنجاب محمد بلیگ الرحمن کے عمرہ کی اداگی کے باعث علف برداری دو بار ملتوی کی گئی آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے نامزد گورنہ پنجاب سردار سلیم حیدر آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے گورنہ ہاؤس لاہور میں تقریب علف برداری کی تیاریہ مکمل کر لی گئی حیدر آباد اور نواب شاہ میں طلبہ کے مستقبل سے مسلسل کھلوار میٹرک امتحانات میں پرچاہ قبل از وقت آؤٹ ہونے کا سلسلہ جاری ہے آج ہونے والا دسویں جماعت کا اردو اور سندھی کا پرچاہ بھی واتس ایپ گروپوں میں وارل ہو گیا امتحانی براکس میں طلبہ موبائل فون کے ذریعے سرعام نکل کرنے میں مصروف رہے تعلیمی نکل مافیا کے سامنے بے بس تعلیمی بورڈ نکل پر قابو پانے میں ناکام رہا ناکوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے ناہی کوئی ڈیل نو مئی کو سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا آرمی چیف جنرل آسیم مرید نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہا دشمن قوتیں اور ان کے سرپرست جھوٹی خبروں سے دیجٹل دہشتگردی کر رہے ہیں نو مئی کے منصوبات سازوں کو اب حساب دینا پڑے گا وطن کی محافظ پاک فوش کے سیبرانے دو ٹو پل پاس میں بتا کیا پاک فوش کے شوبہ تعلقات عامہ آئی ایس پیار کے مطابق آرمی چیف جنرل آسیم مرید نے لاہور گیارزن کا دورہ کیا اور یادگار شہدہ پر پھونڈ رکھے آرمی چیف نے مادر وطن کے لیے جانی قربان کرنے والے شہدہ کو پھر پیش کیا آرمی چیف نے پور ہیڈ پورٹرز میں گیارزن آفیسر سے خطاب کرتے ہیں کہا کہ نو مل کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور مجرموں کو ملکی قانون کے مطابق انصاب کے خطہنے میں لائے جائے گا ورگلائی ہوئے افراد کو سپنگ کوچھ کی ہگایات پر پہلے سے شک کا فائدہ دیا جا چکا ہے گناونی منصوبے کیسر رحمہ خود کو معصوم ظاہر کرتے ہیں انہیں اب اپنی جرائن کا حساب دینا پڑے گا خصوصا جب ان کے ملوث ہونے کے واضح سلوئے تھے آرمی چیف نے پاک پوچھ کے افسروں اور جوانوں کو یقین دلایا کہ شہدہ اور ان کے احبتانہ یا ادارے کی بے حرمتی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی دشمن قوتیں اور ان کے سرپرہ جھوٹ جالی خبروں پروپیٹنگے سے ڈیجیٹل ٹیرورزم کر رہے ہیں قوم کی حمایت سے ان تمام قوتوں کے ازائن کو ناکام بنایا جائے گا آرمی چیف نے لاہور گاریزن میں جنا لائبریڈی کا کتاہ بھی کیا اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم تامیلی قوت کی حیثیت سے راہ اور ملبے کے ڈھیر پر پبلک لائبریڈی بنا کر قائد کی حرمت کو دوبارہ روشن کر رہے ہیں راولپنڈی میں ریلی نکالنے پر پیٹے راولپنڈی کی قیادت کارکنوں کے خلاف مقدمات درج ہو گئے شہریہ ریاض، سمابیہ، تاہر، سمیت چار خواتین اور دس کارکن مقدمے میں نامزد کیا گیا مقدمے کے مطن کے مطابق ملزمان نے پابندی کے باوجود ریلی نکالی اور اس دوران مضاحمت کر کے پانچ پولیس حلکاروں کی وردیاں پھار دی اب وقتنخہ کے وزیرعالہ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ با اختیار طاقتوں کو کہتا ہوں کہ عام معافی کا اعلان کر کے آگے بڑھیں اور ملک کو ترقی کی راہ پر گمزن کریں آپ بڑے ہیں آپ آم معافی کا اعلان کریں آگے بڑھیں نظام کو ٹھیک کریں ایسا ٹھیک کریں کہ نہ کوئی آپ پہ الزام لگا سکے نہ میرے پہ الزام لگا سکے نہ کوئی میرے کہلے پہ غلط کام کر سکے اور نہ کوئی آپ کے کہلے پہ غلط کام کر سکے یہ ہوگا ہمارا آزاد پاکستان آو آم معافی کا اعلان کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہمارے لوگوں نے آم معافی کا اعلان کیا ہے حفاظ پاکستان اور شہدہ سے اظہاری اکجہتی کے لیے طلبہ اور اسادزہ کی جی ایچ کیو آمد طلبہ اور اسادزہ نے یادگار شہدہ پر پھول رکھے اور شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا وفد کے شرکہ نے نو مئی کو رنوان ہونے والے تمام واقعات کی مذہب مت کی اور کہا کہ وہ پاکستان اور آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں نو مئی پاکستان کی طریقہ ایک سیاہ دن ہے اس دن ہونے والے تمام واقعات کی ہم مکمل طور پر مضمت کرتے ہیں ہم پاکستان پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں آج میں یہاں پر اپنے شہدہ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں ہم اپنے شہدہ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے ہم آج یہاں نو مئی کے واقعات کی مضمت کرنے آئے ہیں ہم تمام شہدہ کی فیملیز کے ساتھ اظہارے افسوس کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم اپنی پاک افواج پر ہمیشہ فخر کرتے ہیں پاک پوچھ ہے تو ہم سب ہیں پاک پوچھ زندہ بات پاکستان پاہندہ بات ہم اپنے شہدہ کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان آرمی زندہ بات پاکستان پاہندہ بات حاضر ہوں گے ایک بے کباب سٹائلنگ کے بعد تو سب کے بالاچھے لگتے ہیں پر نیچرلی ڈرائی ہو کر اُلجھے ہوئے اتنے بے جان بہت سوکے یہ سب ڈیمج کی نشانی ہے انہوں ہی ٹرائی کیا ڈرائی کیا ڈرائی کیا اس میں ہے اچھو تھائی موشترائزنگ ملک اور نیوٹری سیر کاراچی میں جاری گرمی کی وجہ سے ڈائریہ اور گیسٹروں کے مریضوں کی تعداد میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا مختلف اسپتالوں میں روزانہ درجنو مریض رپورٹ ہو رہے ہیں اس حوالے سے تفصیل آجانتے اپنے نمائندے ابراہیم رند سے جی ابراہیم آگاہ کیجئے گا دیکھیں ملکل کئی روز سے کاراچی میں شدید گرمی کے باعث مختلف اسپتالوں میں ڈائریہ اور گیسٹروں کے مریضوں کی تعداد میں کئی گناہ زائد اضافہ ہو جکا ہے سیویل جناباسی این ایسی سمید ارنگی کورنگی اور جیگر جو قطر اسپتال ہیں وہاں پہ بھی بڑی تعداد میں روزانہ کی بنیادوں پہ مرد خواتین اور بچے ڈائریہ اور گیسٹروں کے ساتھ رپورٹ ہو رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں ہم سرویسز اسپتال میں یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ بھی ایک داخل اور بڑا بزرگ بھی داخل ہے جو کہ گیسٹروں اور ڈائریہ کے ساتھ جو ہاں پہ رپورٹ ہوا جن کو ڈرپ بھی لگائی جارہی یہاں پہ انضامات مکمل ہیں تو اس حوالے سے کیا کھائیں کیا پیئیں اس موسم میں خاص طور پہ گرم موسم میں ڈائریہ اور گیسٹروں سے بچنے کے لیے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر کومل موجود ہے ان سے پوچھیں گے یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈائری کے بیسس پہ تین چار تو گیسٹروں کے آئی آرہے ہیں تو ایتیاتی تدابی یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ نے خود کو ساف سترے رکھیں ہاتھ دویں کھانے سے پہلے کھانے کے بعد اور کسی چیز کو بھی ٹچ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہاتھ دو کے پھر ہی مو میں ڈالیں یا کچھ کھائیں یا پیئیں اور یہ ہے کہ پانی کا صاف استعمال کریں پانی صاف اور بوال کر کے پیئیں ڈائریہ گیسٹروں سے بچنے کے لیے ایتیاتی تدابی لازمی اپنا ہے کوشش کریں گیسٹروں سے باہر نہ نکلیں اگر نکلنا بھی ہے تو پانی کے بوٹل ساتھ رکھیں اور جو ہے گیلا کپڑا سر پہ رکھ کے نکلیں تاکہ اس گرمی کے موسم میں محفوظ رہ سکیں اسٹرک انسیشن کورٹ اسلامباد نے پی ٹی آئی چیئمن بریسٹر گوہر شویب شاہین اور آمیر مغل کی عبوری زمانت منظور کر لی حدالت نے پانچ پانچ ہزار بچلکوں کے عوض عبوری زمانت منظور کر لی پی ٹی آئی کا عادت پر نو مائی کو ریلی نکالنے پر مقدم ادعج کیا گیا تھا عدالت نے فریقین کو نوٹس زاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت اکیس مہی تک ملتوی کرتی